میں اس وقت دعوت دے رہا ہوں رہنما ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مولانا اللہ وسایہ صاحب تشریف نائے اور اپنے افکار کا اظہار فرمائی الحمدللہ وقفا وسلام علی سید الرسول وخاتم اللنبیاء اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عبدک ورسولک وصل قضالق علی جمی اللنبیاء والمرسلین وعلی الملائکت المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین علی ومدین برادران عزیز اللہ رب العزت نے نبوت کی ابتداء حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے کی اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے سب سے آخری نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضور علیہ السلام کی ذات پہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو قامل کر دیا مکمل کر دیا پورا کر دیا اس کا اختتام فرما دیا شریعت کی استلاح میں اس عقیدے کو ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے برادران عزیز ختم نبوت کا مسئلہ دین کا اتنا بنیادی اور اہم مسئلہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک سو آیت کریمہ سے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے مسئلے کو واضح کیا حضور علیہ السلام کی دو سو دس آحادیث مبارکہ ہیں مختلف انداز اختیار کر کے پہلو بدل بدل کے رحمت عالم نے ختم نبوت کے مسئلے کو امت کو سمجھایا برادران عزیز حضور علیہ السلام کی امت کا سب سے پہلا اجمع جیسا کہ تاریخ القامل ابن عصیر میں تبری اور ابن خلدون میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا اجمع رحمت عالم کی امت کا سیدنا صدیق اقبر کے اہد خلافت میں وہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے مسئلے پر ہوا تھا جبکہ اس دور میں مسئل میں قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی تفصیلات ہیں میں اس طرف نہیں جاتا حضرات علماء اکرام سامین گرامی مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے کوئی نبی ایسے نہیں آیا جس پر اللہ نے وحی نہ کی ہو بعض انبیاء علیہ السلام پہ اللہ نے کتابیں اتاریں بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے دیئے میں آج کی مجلس میں ایک سوال اٹھاتا ہوں اور وہ یہ کہ جن نبیوں پر پہلی کتابیں اتریں وہ کتابیں بھی آسمانی تھیں قرآن مجید بھی آسمانی کتاب جن نبیوں پر وہ کتابیں اتریں وہ بھی اللہ کے نبی تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی پھر یہ فرق کیوں کہ آج روح زمین پر کوئی پہلی آسمانی کتاب اوریجنل حالت میں موجود نہیں اور قرآن مجید کا یہ عالم ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے جس آب و تاب شان و شوقت جاہ و جلال عظمت و وقار کے ساتھ صدیوں پہلے یہ اترا تھا ایک شوشے کے فرق کے بغیر آج امت کے پاس اسی طرح موجود ہے یہ فرق کیوں آپ آئیں کیوں پر میں جواب میں ارز کروں کہ قبلہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کا محفوظ ہونا یہ سب صدقہ ہے محمد عربی کی ختم نبوت کا حضور کے بعد اگر کوئی اور نبی بننا ہوتا ماز اللہ آج قرآن مجید کا وہی حال ہوتا جو پہلی آسمانی کتابوں کا حضور کے بعد کوئی اور نبی بننا ہوتا معاف رکھنا آج قرآن کی تلاوت نہ ہوتی آنے والے اس نبی کی وہی کی تلاوت ہوتی یہ قرآن مجید کی سب بہاریں یہ سب صدقہ ہے محمد عربی کی ختم نبوت کا برادران آپ حضرات توجہ کریں کہ پہلی امتوں میں اجماع نہیں تھا اس لیے کہ نبوت جاری تھی ایک درمزی شریف کی روایت ہے قانت بنو اسرائیل تسوسہم لمبیاء قل ما حلق نبی انخلفہو نبی ایک نبی کے بعد دوسرے نبی ان کے بعد تیسرے وہ گئے تو ان کی جگہ جو آئے وہ نبی برادران اللہ رب العزت نے حضور سرور کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نبوت کے سلسلے کو کامل اور مکمل کیا تو ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے حضور کی امت کو اجماع کی نعمت سے نوازا کہ اے امت جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو وہ بھی دین ہے جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہو وہ بھی دین ہے حضور کی امت کے لوگو جس مسئلے پر تم اکٹھے ہو جاؤگے خدا اس کو بھی دین بنا دے گا برادران ختم نبوت کے صدقے میں امت کو اجماع ملا اور امت نے بھی کمال کیا کہ سب سے پہلا اجماع حضور کی ختم نبوت پہ کیا برادران ذرا توجہ کریں حضور علیہ السلام کے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا امت کو کبھی خلافت راشدہ نہ ملتی حضور کے بعد پھر نبی بنتے میں ارضیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے صدقہ میں امت کو نبوت کی بجائے خلافت راشدہ ملی ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اگر بطور خلیفہ راشد کی آج امت کے حصے میں آئے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے محمد عربی کی ختم نبوت کا برادران توجہ کریں میں نے عرض کی کہ ایک لاک چوبیس ہزار نبی آئے لیکن آج آپ تاریخ انبیاء کا مطالعہ کریں سوائے ان پنتالیس یا پچاس نبیوں کے جن کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے روح زمین پر کسی نبی کی کوئی تاریخ محبوض نہیں ان کے صحابہ کے حالات کا معلوم نہیں ان کی حدیثوں کا کسی کو پتہ نہیں برادران عزیز ادھر میں دیکھتا ہوں محمد عربی صلی اللہ صلی اللہ کی احادیث محبوض ہیں حضور کے اعمال محبوض ہیں حضور کے اقوال محبوض ہیں آپ کے صحابہ محبوض ہیں آپ کا اہل بیت محبوض ہے اگر آپ مجھ مسکین سے پوچھیں تو میرے نزدیک یہ سب صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ ختم نبوت کا برادران سب سے پہلے جوٹا مدی نبوت بخاری شریف کی روایت کے مطابق وہ مسلمہ ایک عذاب تھا چار افراد تھے جنہوں نے خود رحمت عالم صلی اللہ صلی اللہ کے آخری زمانہ احیاء اس دنیاوی زندگی میں چار افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا ان میں تین مرد تھے ایک عورت تھی اس کا نام سجاد تھا جو مرد تھے ان میں ایک طلعہ ازدی ایک اسود انسی ایک مسلمہ قذاب برادران عزیز میں ترخواست کرتا ہوں پوچھئے حضرات علماء کرام سے اٹھائیے سیرت کی کتاب کو تیئیس سالہ دور نبوت میں بدر ہنین خیبر اہد کی جتنی جنگیں لڑی گئیں ان تمام جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد دو سو انتر ہے اور پہلی ختم نبوت کی جنگ جو سیدنا صدیق اقبر کے حد خلافت میں یمامہ کے میدان میں جوٹے مدی نبوت مسلمہ قذاب کے خلاف سیدنا خالد ابن ولی سیدنا شرابیل ابن حسنہ سیدنا اکرمہ کی سربراہی میں لڑی گئی اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد بارہ سو سے بھی زیادہ ہے آج آپ کا میرا عقیدہ ہے کہ پوری امت اکٹھی ہو پوری امت کے ولی غوث کتب عبدال اکٹھے ہو ایک صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے جو صحابہ تئیس سالہ دور نبوت میں شہید ہوئے ان کی تعداد دو سو انتر مسئلہ ختم نبوت پہ میرے ماں باپ میرا روح و جسم میری آل اولاد قربان کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس مسئلے کے لیے بارہ سو صحابہ اکرام قربان ہوئے سید انا صدی کے اکبر نے حضور کی امت کا سب تکیمت اساس اس مسئلے پر قربان کر کے امت کو ایک پیغام دیا کیا اے امت کے لوگو اگر حضور کی ختم نبوت پہ مشکل وقت آ جائے تو سب سے قیمت سرمایہ کو قربان کر دینا رحمت عالم کی ختم نبوت کے مسئلے کو نظرانداد نہ کرنا برادران عزیز مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے اس بات کا کہ بہت سارے ہمارے مہمان ہیں وقت بہت تھوڑا میں سمیٹ ہوں اپنی گفتگو میں دیکھ ہوں کہ یہاں آپ حضرات کے اس آستانہ پاک کے وہ حضرت پیر شعف قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ یہاں سے کشیب لے جاتے ہیں حجاز مقدس وہاں پر اٹھائیے نہ نے ارشاد فرمایا کہ پیر شعف آپ واپس تشریف لے جائیں پنجاب میں وہاں پر ایک فتنہ اٹھنے والا ہے حق تعالی آپ سے اس کے خلاف کام لیں گے پیر شعف کہتے ہیں میں واپس آیا مرز قادیانی نے جوٹی نبوت کا دعویٰ کیا میری اس طرف توجہ نہ گئی مجھے خواب مرحمت عالم کی زیارت ہوئی حضور علیہ اسلام نے ارشاد فرمایا مہر علی شاہ مرز قادیان با مقراز الہاذ احادی سے مر رہا پارا پارا میں کر و تُو خاموش نشست آئی حضور نے ارشاد فرمایا مہر علی شاہ مرز قادیانی بے دینی کی کینچی لے کر میرے دین کے ٹکڑے کر رہا ہے تم خاموش بیٹھے ہو اس کے بعد پیر صاحب نے کی للقار حق نے قادیاں تک زلزلہ قیم کی قیم کر دی مرز قادیانی نے حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علی کو چیلن دیا اور ارشاد مرز قادیانی نے کہا پیر صاحب آپ آ جائیں وہاں سے ٹیلی گرام دیا گیا مرز قادیانی کو کہا گیا کہ میں پہنچ رہا ہوں آپ بھی وعدہ کے مطابق پہنچے مرز قادیانی نے جواب کے اندر کہا کہ آپ کے ساتھ پتھان آ رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے مرز قادیانی کا اتنا کہنا کہ آپ کے ساتھ وہ غالباً پروفیسر صاحب کے علاقہ مان سے رہ ہوں گے انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ پتھان آ رہا ہے مجھے انہ سے ڈر لگ رہا ہے مرز قادیانی کا اتنا کہنا اس کے قدر کے لیے کافی ہے اس لیے کہ نبی دنیا سے ڈرنے کے لیے نہیں آتا نبی دنیا کو جو ڈرانے کے لیے آتا ہے جو ڈرے وہ انشاءاللہ آپ حضرات کی اصحابات پہ حضرت پیر صاحب رحمت اللہ لے کے میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت پیر صاحب نے وہاں لاہور پہنچے مرز قادیانی کو سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی مرز قادیانی نے پیر محر علی شاہ صاحب کو پیغام دیا کہ حضرت اس کی ایک آسان تجویز یہ ہے کہ آپ ایک تفسیر لکھیں میں ایک تفسیر لکھتا ہوں علماء فیصلہ کریں گے کہ آپ کی تفسیر اچھی یا میری تفسیر اچھی پیر صاحب رحمہ اللہ نے جواب کے اندر فرمایا کہ مرز قادیانی انسان اچھی تفسیر لکھنے سے مفسر ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا یہ کوئی میار نہیں لیکن اس کے باوجود اگر تمہارا خیال ہے آجاؤ میرے سامنے زانو کے ساتھ زانو ملا کے بیٹھ جاؤ آنکھوں میں آنکھ ڈالتے ہیں تم بھی میل پہ اپنا کاغذ کلم رکھ دو میں بھی اپنا کاغذ کلم اسلامی کا دم بھر کے اپنے کلم کو کہوں گا کہ بغیر ہاتھ لگائے کے چلے میرے بھائیو مرز قادیانی کو سامنے آنے کی جرت نہیں ہوئی برادر عزید مجھے معاف کیجئے اگر میری بات سنے مرز قادیانی کو سامنے آنے کی جرت نہیں ہوئی برادران یاد رکھے آج سے ایک سو بارہ سال جو حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نعرہ حق لگایا تھا وہ کہتے ہیں کہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں اس سے جو ہے بادل بنتے ہیں بادل دنیا کے اندر ہوا لے جاتی ہے اس سے بارش ہوتی ہے وہ بارش ندی نالی سے گزر کے پھر دریاء میں آتا ہے وہ دریاء پھر سمندر میں جاتے ہیں پھر سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں آج سے ٹھیک ایک سو بارہ سال پہلے پیر صاحب کا جو عبر رحمت محمد عربی کی ختم نبوت کی خاطر اس نے دنیا کے اندر گل بھچانی کی تھی آج ایک سو بارہ سال کے بعد اسی جگہ سے اسی طرح ختم نبوت کی یہ بہار میں سمجھتا ہوں کہ قادیانیت کے خاتم کا وقت قریب آگیا ہے برادران عزیز میری درخواست سنیں قادیانیت کسی مذہب کا نام نہیں قادیانیت کسی عقیدے کا نام نہیں قادیانیت کسی نظریہ اور جماعت کا نام نہیں قادیانیت نام ہے محمد عربی کی دشمنی کا میرے بھائیو مرزے قادیانی ملون نے بہت سارے دعوے کیے میں نے یہ لغ کہا اور آمدن کہا اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر آدمی کی ریایت ہو سکتی ہے ملکہ کہہ دو محمد عربی کے دشمن کی ریایت اس کا نام ہے اس کے اندر کہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے وہ تو مرزے غلام محمد قادیانی کی جوتی کے تسمیں کھولنے کے لائق نہیں تھے برادران عزیز میں دیکھتا ہوں خود مرزا قادیانی ملون نے اس کی کتاب ہے کتاب کا نام تلترا اس کے اندر وہ کہتا مرزے قادیانی کی شادی ہوئی نسرت جہاں بیگم کے ساتھ رات گزاری صویرے کھڑا ہوا کہتا ہے کہ مجھے رات اللہ نے الہم کر کہ مرزا تجھے مبارک ہو تیرے گھر کے اندر نسرت جہاں نہیں خدیجت القبر آگئی ہے برادران عزیز میں درخواست کرتا ہوں قادیانی کسی مذہب اور رقیدے کا نام نہیں قادیانی نام ہے محمد عربی کی دشمنی کا اس ملون نے بے شمار دعوی کیے دیگر دعوی کے علاوہ ایک مرزے قادیانی کا دعوی یہ تھا کہ ماذ اللہ میں محمد الرسول اللہ ہوں میں آپ دوست اسے پوچھتا ہوں برادران عزیز ایک شخص جس کی نا عقل نا شکل نا صورت نا صیرت جس کے پاس نا علم نا شرم وہ آج بیٹھ محمد عربی کی مسئلت پر یہ کہ میں محمد ہوں مجھے بطور محمد کے تصریم کر لیا جائے میں کہتا ہوں اگر صدی کے اکبر یہ عقیدے کا نام نہیں قادیانیت محمد عربی کی دشمنی کا نام ہے ان سے بچنا پوری امت کو بچانا یہ مولا پیر محر علی شاہ صاحب کا مشن تھا حضرت پیر صاحب کا نہیں میں دیکھتا ہوں حضرت سید ناس صدی کے اکبر سے وہ تحریک چلی اس کی قیادرت پیر محر علی شاہ صاحب نے کی آج میں اس گولڑا شریف کے خان کا شریف کے سجادہ نشید نان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ حضور علی السلام کی عزت و نام دیکھے ختم نبوت محمد عربی کا وہ اعزاد ہے کہ اللہ نے ایک لاکھ نبیوں میں سے یہ اعزاد کسی کو نہیں ملا جنوں فرشتوں انسانوں کو نہیں ملا سوائے محمد عربی کی ذات کے آپ کا یہ ذات مرزا قادیانی محمد عربی کے ذات پر حملہ کرے مل کے کہو یہ برداشت نہیں جو کہتے ہیں برداشت نہیں وہ زور کے ساتھ بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کہ دے یہ برداشت دور سے بولو یہ برداشت یہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے اور حضور کی عزت پہ وہ اللہ کی کروڑ رہن تھے حضرت امام مالک کہاں یاد ہے فرمایا ما بقاؤ امت انباد اسب نبی یہاں کیا ہے امت تمہارے نبی کو گالی دی جائے اس کے بعد تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی محمد عربی کی خدمت کرنے کے مترازف ہے میں توقع رکھتا ہوں خانقہ شریف میں آنے کے بعد اس دربار شریف پہ حاضری کے بعد آپ حضرات ایک جذبے کے تاہت جائیں گے اسی جذبے کے تاہت جس جذبے کے تاہت آج چیئے سو بارہ سال پہلے اسی تاریخ کو حضرت پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی خان کا شریف سے چلے تھے ان کے ہاتھ میں حضور کی عزت کا رحمت عالم کی ختم نبوت کا جھندا تھا انہوں نے پوری دنیا پہ مرز قادی عینی کے کفر کو آشکارہ کیا پیر صاحب کے نام لیواؤ میں آپ سے جرخواست کرتا ہوں کیا آپ اس کام کے لیے تیار ہیں جو کہتے ہیں تیار ہیں وہ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں تاج و تحت ختم نبوت